رب زدنی منکہ علمہ وآللنی منکہ فهمہ رب زدنی منکہ علمہ وآللنی منکہ فهمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ نمبر چھینالیس روزے کے عداب نمبر ایک لوجہ اللہ با امید سواب روزہ رکھنا یعنی اللہ کے لئے سواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور سواب کی امید سے رمضان کا روزہ رکھا نہ کہ بطور عادت کے اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے نمبر دو حسب استطاعت بکسرت نفل روزے رکھنا نمبر تین سومے وصال یعنی بلا افطار مسلسل روزے نہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومے وصال رکھنے سے بچو نمبر چار فضیلت والے دنوں مثلا شوال کے چھے روزے دس محرم عشرہ زلہجہ ایام بیز وغیرہ کے روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے پورے سال روزے رکھے یہ سومے دہر کا نعم البدل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے عامال پیر اور جمعیرات کو بارگاہ عیزدی میں پیش کیے جاتے ہیں اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عامال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے کے تین دن کے روزے رکھ یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت فرمائی ان میں سے یہ ہے کہ میں ہر مہینے میں تین دن تیرہویں چونہویں پندرہویں تاریخ کو روزے رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن میں عبادت کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کو اتنا محبوب نہیں جتنا عشرہ زلہجہ میں عبادت کرنا محبوب ہے یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کو دوسرے دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے روزے کی متعلق میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ ماف کرے گا اور یعنی آشورہ کے روزے کی متعلق میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ گزشتہ ایک سال کے گناہ ماف کر دے گا یعنی آرفہ کا روزہ یعنی آشورہ کے روزے سے افضل ہے نمبر پانچ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی بھی دن کا روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے جبکہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو نمبر چھے سہری کرنا چاہے ایک گھوٹ پانی سے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کرو اس لئے کہ سہری میں برکت ہے نمبر ساتھ سہری دیر سے کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری میں جلدی کرو اور سہری کو مؤخر کرو نمبر آٹھ روزے کی حالت میں خاص طور پر گناہوں سے بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے بچنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹی باتیں اور بڑے عمال نہ چھوڑے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کے بھوکا پیسہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نمبر نو روزے کی حالت میں فہش باتیں نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فہش باتیں نہ کریں اور نہ نادانی کریں نمبر دس لغویات سے باز رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے حقیقی روزہ تو لغو اور فہش گوئی سے رکنا ہے نمبر گیارہ بکسرت آمال خیر کرنا نمبر بارہ افطار جلدی کرنا نمبر تیرہ افطار کی دعا پڑنا زہب الزمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ حق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑتے زہب الزمع الى آخری پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ نمبر چوندہ ممکن ہو تو خجور سے ورنہ پانی سے افطاری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ خجور سے افطار کریں پس اگر خجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کریں اس لئے کہ پانی بڑا خوشگوار ہے نمبر پندرہ روزے داروں کو افطار کروانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لئے بھی روزے دار کے مثل عجر ہوگا مگر روزے دار کے عجر میں سے کچھ کم نہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق حطا فرمائے آمین جزاکاللہ خیرہ